اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ فری کیریئر ہے اور یہ کس لاپرواہی کہاں ہوئی ہے شرماتی افسوس ہوتا ہے اور اس کے شائع کرنے سے پہلے اس کے ریپر کرنے کا بالکل خیال نہیں کیا گیا کیا ہوگا اور جو اب ہونا شروع ہوگا آپ کا انٹرنیشنل پریشنٹ باندھ ہو جائے گا آپ کے پائلٹس جو باہر نفریوں کر رہے ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی آئندہ پاکسانی لیسنس پر کسی کو جوب نہیں ملے گی یہ کیپٹرن خالد تنویر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے پچیس بہترین سال پی آئی اے میں بطور پائلٹ کے گزارے تھے مگر اب ان کا نام بھی مشکوک یا جالی لیسنس رکھنے والے پائلٹس کی لسٹ میں آ گیا ہے جو وفاقی وزیر شہری ہواباسی علام سرور خان نے قومی سمنی میں پیش کی تھی ہے تو یہ دکھ کی بات افسوس کی بات اور سب سے بڑھ کے شرم کی بات کہ ہم دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس دنیا بھر کے میڈیا نے اس بیان کو اپنی شہ سرکھیوں کا حصہ بنایا جس کے بعد جورپین جونین نے پی آئی اے کی جورپی ممالک کے لیے فضائی سرویس چھے ماہ کے لیے معتل کر دی جبکہ بیتنام اور ملیشیا سمیت کئی ممالک نے پاکستانی پائلٹس کو گراؤن کر دیا ہے برطانیہ نے پی آئی اے کی لندن برمنگم اور مانچسٹر کے لیے پروازے بند کر دی ہیں مختلف سیاسی حلقوں نے وفاقی وزیر کے اس بیان کو پاکستان کی ساخت کو نقصان پنچانے کی سادش اور جاری شدہ لسٹ کو پی آئی اے پر ایک خودکش حملہ قرار دیا ہے پاکستانی پائلٹس کی نمائندہ تنظیم پالپا کی جانب سے وفاقی وزیر ہوابازی کے بیان کی مضمت کی گئی ہے اور کہا ہے کہ پائلٹس کی لسٹ اصل میں خود ایک جالی دستاویز ہے کہ ایک فیک لسٹ کی وجہ سے انڈویجولز تو بہت بوری طرح ایفیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے بڑے بالکل مطلب پیور پروفیشنلز ہیو بین بیری بیٹ ایفیکٹڈ ہو سکتا ہے ان کا کریئر چلا جائے لیکن اس سے زیادہ بڑی چیز یہ کہ ہماری قومی ائرلائن جس نے اتنے کئی پچاس سے اوپر سال گلوری کے دیکھے ہیں ٹھیک ہے بیس ائرلائنیں لانچ کی ہیں ایمریٹس کو سکرائٹس سے بنایا ہے اس ائرلائن کو آپ نے بہت بھولی طرح ڈیمیج کر دی ہے آن وات افیک لسٹ افیک لسٹ آپ یہ بلیو کر سکتے ہیں یہ بات کیپٹین ریٹائیٹ خالی تنویر سمجھتے ہیں کہ حکومت نے لسٹ چاری کر کے پائلٹس کی تضحیق کی ہے اور معاملے کو بگاڑ جیا ہے حال تنویر کے مطابق حکومت کو اس مسئلے پر ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جو تمام معاملے کا اثر انو جائزہ لے دو تین حل ہو سکتے ہیں ایک تو ہے جس طرح ہماری پاکسان ائرلائن پائلٹس اسویشیشن مطالبہ کر رہی ہے جوڈیشل کمیشن پروک کرے تو اس کو اور ڈگریز اور ایڈیوکیشن سرٹیفکیٹس اور ڈگریز بھی چیک کرے اور لیسانس کا بھی چیک کرے میں آپ نہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں سبجیکٹیو پیپر لیسانس ہوتا تھا ایک اور ریٹائیڈ پائلٹ کیپٹن امتیاز بخاری کے مطابق ان کا فلائنگ کیریئر چالیس سال سے زیادہ کا ہے اور وہ پاکستان ائر فورس اور پی آئی اے میں لمبے عرصے تک خود انسٹرکٹر بھی رہے ہیں مگر اب جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اس پر وہ دل پرداشتہ ہیں پرسنلی جی تو اس لوگوں کو جو میں جانتا ہوں جن کے نام ہیں وہ بھی بچارے ان کو پرسنلی میں جانتا ہوں وہ کیسی پڑھیں گی سے لوگ ہیں وہ تو میرے میں خود اور لوگوں کو پڑھا پڑھا کے پاس کرواتا رہا ہوں تو انہی میں میرے نام آیا یہ تو بڑی عجید سی بات ہے مجھے خود بڑی امبارسمنٹ ہوئی ہے یہ مجھے بھی یہ اللہ پہ میں نے چھوڑ رہی ہے اللہ جانے اور وہ جانے جب ریٹائر پائلٹس کے مشکوک لائسنس والی لس سے متعلق اٹھائے گئے اعتراضات وائس پیکر ڈاٹ نیٹ نے وزدارت شہری ہوابازی کے ترجمان کے سامنے رکھے تو ان کا موقف تھا کہ ابھی انکوائری جاری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ لس میں مجود تمام پائلٹس نے کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور کی ہے چاہے ان کا کتنے ہی سالوں کا تجربہ کیوں نہ ہو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ لس میں مجود پائلٹس کو شو کاؤز نوٹس جاری کرنے کی بجائے سیدھا لس منظر عام پر لاکر کیا سیول ایوییشن نے اپنے ہی روس کی خلاورزی نہیں کی تو ترجمان نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ انہوں نے ایک میٹنگ میں جانا ہے اور وہ اس سوال کا جواب بعد میں دیں گے بعد میں ان سے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر انہوں نے ہمارے کسی فون کا جواب نہیں دیا ہوابازی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی تاہیر عمران میاں نے وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کو بتایا کہ حکومت نے اس تمام معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے ان کا کہنا تھا پائلٹس تو شاید اس مسئلے سے جل نکالائیں مگر پاکستان کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کو صحیح کرنے کے لیے ایک مکمل سٹریٹیجی بنانا پڑے گی یہ سارے پائلٹ ہیں یہ سارے امریکہ میں جا کے کچھ کے پاس امریکہ کے لائسنس ہیں کچھ کے پاس کیانیڈا کا ہے کچھ کے پاس دوسرے ملکوں کے ہیں جا کے کہیں نہ کی جن جن ایر لائنز کے پاس ہیں وہ ان پائلٹس کو ریسٹیفائی کر لیں گے وہ پائلٹس ہزاروں یا آورز ہیں ان کے روزانہ فلائٹ سے لاتے رہے ہیں تو میرے نظیق ان کی کار کردگی کے اوپر کسی کو شبہ نہیں ہے لیکن اب جو آپ کی کریڈیبیلٹی ڈینٹ ہو گی ہے اس کو آپ کسی طریقے کے ساتھ ہی اب بھی اسرٹ کر سکیں گے دوبارہ سے بلڈ کر سکیں گے اصل مسئلہ وہاں پر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نام کلیر اور ریمیڈیل سلوشن میں اب ان کو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا ان کے ساتھ مل کر ایک پلان بنانا پڑے گا اس پلان کی اوپر عمل کر کے حالات کو نوملائزیشن کی پر پڑے گا پی کے ایٹ سری زیرو تری کے حاسے کی انکوائری کے بعد جس طرح سے حاسے کی تمام تر ذمہ داری پائلٹس پر ڈال دی گئی ہے اور مشکوک لائسنس والے پائلٹس کی لس منظر آم پر لائی گئی ہے اس سے حکومت کی اہلیت اور نیت پر کئی سوالیاں نشان لگ چکی ہیں ریٹائٹ پائلٹس اور ایوییشن ماہرین نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مشکوک لائسنس والے معاملے کا اثر سارے نو جائزہ لے اور اس معاملے کو پبلک کرنے سے گریز کرے تاکہ پی آئی اے کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچایا جا سکے احمد سعید وائس پی کے ڈاٹ نیٹ لاہور